السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھئے کل میں جو جس پروگرام میں گیا تھا تو اس پروگرام کی جہے یہ سات گھنٹے پہ مشتمل یہ پروگرام تھا سات گھنٹہ چالیس منٹ اس میں میرا بھی پروگرام تھا اس چینل کو آپ سسکرائب کر سکتے ہیں القصوہ ٹرسٹ یہ تو ان بچوں کو ملنے والے ہیں جو اس مقابلے میں شریک ہے اس سال القصوہ ٹرسٹ نے ایک نیا دور شروع کیا ہے آپ لوگوں سے سیرتن نبی پر کچھ سوالات کیے جائیں گے پانچ سوالات اس طرف ہوں گے اور پانچ سوالات لیڈیز کی طرف ہوں گے جو بھی وہ سا جواب جانتا ہوگا وہ آگے 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 جواب دے گا اور انہیں بھی نام سے نوازہ جائے گا یہ جو سیشن ہے اس کی ذمہ داری مولانا انامور رحمان کو سوپی گئی ہے میں چاہوں گا کہ وہ سٹیج پر آجائیں اور سوالات کریں اور آپ لوگ جوابات دینے کی کوشش کریں اور انامات حاصل کریں سب سے پہلے تو میں یہ جاؤں گا کہ آپ تمام لوگ خاموشی اکتیار کریں دیکھیں آپ لکھ تک ناشتہ وغیرہ پہنچ چکے ہیں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے لیکن خاموشی اکتیار کریں مولانا انامور رحمان سٹیج پر تشریف لائے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ پلیس کیف سائلنٹ خوش عرصہ پہلے الوا میں ایک حریری مقابلہ ہوا تھا سیرتن نبی کنوان سے اس کا ابھی تقسیم انامات کا پروگرام ہونا ہے بچوں کو انامات سے نواز آ جائے گا اس سے پہلے میں دس سوالات آڈینس سے کروں گا اور جو بھی آپ لوگوں میں سے جواب دے گا تو اس کو ابھی فوری طور سے جو انام سے نواز آ جائے گا اس کے لئے شرط اوگل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھر سکون محال بنانا پڑے گا اگر آپ لوگ خاموشی کا مزارہ کریں گے شوہ شرابے سے اجتناب کریں گے تو انشاءاللہ میں دس سوال تیار کیا ہوں کیونکہ میں بہت ہی آسان سوال سلٹ کیا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ اگر بیس ہاتھ اٹھتے ہیں یا پچاس ہاتھ اٹھتے ہیں تو میں کسی ایک کو ہی چانس دوں گا کہ آپ بتائیے اور وہ ان کی قسمت ہے اگر ان کا جواب صحیح رہا تو فوری طور سے ان کو اسٹیج پر بلا کر کے انام سے نواز آ جائے گا ٹھیک ہے تو بکیہ لوگ نالاز نہیں ہوں گے کیونکہ ایک انہار سو بیمار کا معاملہ ہے ایک سوال پر ایک ہی انام ہے ٹھیک ہے تو پہلا سوال میں کرتا ہوں اور یہ سارے سوالات انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں گے ٹھیک ہے انام کیا بھائی یہ بوٹل ہے چلیے میں انام میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتا ہوں یہ انام تھوڑا سا مجھے جائے کم لگا ہے تو ہر سوال پر میں میرے طرف سے میں ایک کلاس چلاتا ہوں رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کلاس آن لائن تو اس کے طرف سے ہر سوال کے جواب پر سوار روپیہ کے نام رہے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی اور سوار روپیہ پہلے بسین بھائی سے لے لیجے گا باپ مہم کو دے دیں چلیے سوال ہے پہلا سوال بلکھل پنٹ آف سائلنٹ بنایئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے چلیے لیڈیس فرسٹ آپ دائیں بندے بندے کو کس دن پیدا ہوئے پیر کے دن ماشاءاللہ صحیح جواب ہے ہاں جواب میں معلوم ہو گیا چلیے دوسرا سوال دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئیش خاندان کی کس شاک سے تعلق کرتے تھے چلیے جنس میں سو بچہ جواب دے ہاں اٹھاں ہاں اٹھا رہے دیں اور ہاں بتائیں ابو حاشی بنو حاشی چلیے ہنڈیڈ پرسے انکہ سہی ہے اور سوار پیا انکہ بھی دے دیں چلیے آتا جواب سہی ہے آپ لے دی جگہ جاستے سوال پر سوال پر لو بانے موک انہم دو چلیے 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 انہم سب کو دن آرہی انوالپ میں دیجا اچھا سہ تو آئندہ سے کیش پڑائز بھی رکھا کیجئے چلیے یہ بہت اہم سوال ہے اس کا جواب جو دے دے گا تو اس کو میرے طرف سے پانسر روپے اسٹرائی نام لے گا ٹھیک ہے واسیم بھائی کے طرح سے جو ملے گا ہی میرے طرح سے پانسر روپے نام یہ بتائیے کہ والدہ یعنی آف سلاللہ کی والدہ تھی ان کا نام جاتھ آمنا تھا وہ معلوم ہے پہلے سے آپ سلاللہ کی والدہ تھی آمنا بی بی آمنا وہ آف سلاللہ کو لے کر کے مدینہ گئی تھی واپسی کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اس مقام کا نام بتانا ہے جس جگہ پہ انتقال ہوا وہ آئیز میں سے کوئی ہے تو لگ نہیں چلی آپ بدا یہ اب وہاں کی مقام پر ماشاءاللہ بہترین جواب چلی یہ آسان سواب ہے سوال ہے اس کی سوال کے کے لئے تو اس طرح سے کئی سوالات دے ہیں دس سوالات کیے گئے اور پھر اس کے بعد ایک کوئیس کمپٹیشن بھی ہوا یہ دیکھیں شور بہت کر رہے تھے بچے اسے لگ رہا تھا کہ تعلیمی میلا ہے ابھی میں آپ لوگ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی ایک تکڑا کی تلاوت کیا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ تم لوگ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو آپ لوگوں سے اس آیت کے ذریعے سے میں آپ سبھی حضرات و خواتین سے التماس کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان بچوں کا تعاون کریں کیونکہ یہ بچے کئی مہینوں سے یاکیوز کمپٹیشن یاد کر رہے ہیں اور ان کے آپس کا یہ کمپٹیشن ہے مقابلہ ہے ان کی حمد افضائی کے لئے تو اگر آپ لوگوں کے شور اغل کے وجہ سے اگر یہ لوگ سوال نہیں سمجھ پائے تو میں سوال ریپیٹ نہیں کروں گا اور جسی اور جیسے کمپٹیشن ڈیشنر ہو جائے گا تو پھر آپ کا آنا ہمارا آنا بچوں کا محنت کرنا سب آئے گا چلا جائے گا اس لحاظ سے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر کے تو اس مجلس کو بابرکت بنائیے اور اپنی موجیدگی کو آپ سوال دیردارین میں اس کو تبدیل کر دیجئے تو تمام بچوں کے آپ لوگ کپٹیشن بنیے اس کے جو ہے ہلپر بنیے اور اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس بین ڈروپ سائلنٹ کرنا ہے آپ ان کی حاصلات اوزائی کیجئے اور اگر وہ اچھا جواب دیں صحیح جواب دیں تو ان کو شاباشی دیجئے اور اگر وہ غلط جواب دیں تو ان کی حاصلات اوزائی کیجئے امید ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے ٹھیک ہے ہمارے دمیان پر بہت ہی محصد مہمان تشریف لائے ہیں کلوہ آپ پلیس اسٹیشن کے انچار جائے ہوئے ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور وسیم بھائی سے دخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کو پھولوں سے سواگت کریں ماشوک قلتے کا صاحب بہت ایک مسروفیہ سے قیمتی وقت نگال گئے گایا ہیں یہ سوال میرے پاس ختم ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گا سوال کو اُلڑ دوں گا جواب کو سوال بناوں گا سوال کو جواب بناوں گا اب میں آپ اٹھ کے بنا چکا ہوں اب میں کیا کروں گا سوال کو جواب بنا دوں گا تو آپ کو غور سے یہاں سننا ہے اگر سوال کو سمجھ کے یاد کی ہوں گے تو جواب آرام سے دیں گے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کس سورے میں آیا ہے ابو تعلیم کا نام قرآن میں آیا ہی نہیں ہے ابو لہب کا چلیے آپ سید الشہداء سید الشہداء کس صحابی رسول کا لقفہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جواب صحیح ہے ماشاءاللہ سب ادھر تیاری ہیں ادھر خوبی کیا ہے کہ یہ دونوں جہل رکیاں ہیں تو یہ دونوں کی تیاری ہے ادھر اکیلا وہ سمال گوا ہے یہ بھی بات ایک ملد والد کی قواہی چلیے دیکھیں ہارڈ سوال ہے تھوڑا گواہ سننے دیں جن کو پلیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر جب شام گئے تھے تو وہ کون سا غلام آپ کے ساتھ تھا محسنہ ماشاءاللہ میں سب سے پہلا دائی بنا کر کے کس صحابی کو بھیجے تھے حضرت مصاب بن عمر رضی اللہ ماشاءاللہ مقاملہ دو گلچس بناتے ہوئے دونوں ٹیم ایتر مضبوطی کے ساتھ اچھا آپ بتائیے کیا نام آپ کا آئیشہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں سوال بہت ہم ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا حضرت وحشی بن حرب ماشاءاللہ وحشی بن حرب اور یہ میں بہت ہی ہارٹ ہار سوال نکال کر رکھا تھا تب ہی سب کو آؤٹ کیا لیکن یہ دونوں نے آؤٹ ہو رہے اچھا یہ بتائیے جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں کس صحابی کے شکل میں آدھے تھے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ یہ بچہ بھی بہت confidence میں تھا اور وہ ایسے بیٹھا ہے کہ باری تو ہماری طرف آنی ہے یہ دونوں نے ایکسائٹڈ ہے لیکن وہ ایتا ہے کنفیڈنس کے ساتھ اب میرا کئی سوال لکھا تھا مجھا چلیے آپ بتائیے آپ دونوں سے کون جواب دیکھیں حوائی رسول کس صحابی کا لقب تھا زبیر بن حوام ماشاءاللہ دونوں تیاری ہیں اچھا یہ بتائیے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی خاتون کا نام بتائیے حضرت سمیر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تیاری اس کو کیا بولتے ہیں سب سے پہلے شہید ہونے والے مرد صحابی کا نام بتائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سوال بہت یہاں ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں پچھا پس جا یہ بتائیے کہ فاسی سے پہلے دو رکھت پڑھنے کی سنت کس صحابی کی سنت ہے حضرت خوبیب رضی اللہ عنہ حضرت خوبیب بیناتی رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ اب دیکھئے سوال میرے پاس ختم ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گا سوال کو جواب کو سوال بناوں گا سوال کو جواب بناوں گا اب میں بیٹھ کے بنا چکا ہوں اب میں کیا کروں گا سوال کو جواب بنا دوں گا یہ پروگرام تھا جس میں میں کل گیا تھا جس کے جیسے آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں مل پائی تھی تو اس چینل کو آپ لوگ سسکرائب کر لیں